بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ازغر ازاد یوٹیوب کی طرف سے تمام نئے آنے والے دوستوں اور دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم ایند خوش آمدید دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کیا تھا ترکی ویزٹ ویزا کے بارے میں ترکی ویزٹ ویزا کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے تو دوستوں آج توڑا بہت ہم کچھ ڈیٹل سے اس ویزٹ ویزا کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سمجھے ویڈیو کو کہ ویزٹ ویزا کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے تو دوستوں سب سے پہلے اگر آپ نے ویزٹ ویزا ترکیش ترکی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ تری منس کا لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے بینک سٹیٹمنٹ تری منس کا اور اس کے ساتھ اکاؤنٹ ویریفیکیشن سٹیٹفیکٹ بھی ہونا چاہیے جو کہ آپ کو بینک سے ایویلیبل ہوگا آپ کو بینک سے ملے گا دوسری بات آپ اپنے فائل کے ساتھ منسلک کریں گے ایف بی آر اینٹی این فیڈرل بورڈ آف ریوینیو تو دوستو ایف بی آر کا مطلب ہے اینٹی این کا کہ آپ کے پاس ایک سٹیفیکٹ آپ کے پاس ایک ثبوت موجود ہے جو آپ پاکستان گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں یعنی آپ کا کوئی دکان ہو یا آپ کے کوئی الیکٹریشن شاپ ہو یا آپ کے پاس کوئی اور آپ کا کوئی ایسا بزنس ہوگا تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس پے کر رہے ہیں تو وہ سٹیفیکٹ آپ کے فائل کے ساتھ لازمی لگے گا اینٹی این تیسرے نمبر پہ پولیو کارڈ پولیو کارڈ یہ بھی آپ کے فائل کے ساتھ مزلک ہوگا جو آپ آسانی سے اپنے علاقے میں قریبی ہسپیٹل سے آپ آسل کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ آپ کے فائل میں آپ کے کیس میں ترکی وزیٹ ویزا کیلئے اپلائی کرنے کیلئے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اوٹل بکنگ ضروری ہے اوٹل بکنگ آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی سے کروا سکتے ہیں یا آپ نے کسی دوست سے بھی کروا سکتے ہیں جو انٹرنیٹ اور کمپیٹر کے بارے میں کچھ مہارت رکھتا ہو تو دوستو اس کے ساتھ آپ کے ایل تشورنس بھی لازمی ہے اور آپ کے کمپنی کا ایک پیڈ جس پہ کور لیٹر لکھا ہوتا ہے کور لیٹر بنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے کیس کے ساتھ منسلک ہوگا تو دوستو یہ تمام چیزیں جو آپ اپنے کیس کو اور اپنے ٹورسٹ ویزے کیلئے آپ اپلائی کریں گے یہ تمام ڈاکومنٹس لگیں گے اس کے ساتھ تو آپ کا کیس اور بھی مضبوط ہوگا تو اس میں آپ کو سو پرسنٹ ویزے لگنے کا چانس ہوگا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگیا ہوگا تو آپ لوگوں نے غور سے دیکھا اور میری باتوں بے عمل کیا میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں تو اس کے لئے باقی جو ہم سن رہے ہیں آج کل ویڈیوز میں کہ ترکش ویزا دس ہزار میں لگوا ہے تو ترکش ویزا بیس ہزار میں لگوا ہے ایسے کوئی بات نہیں جو بھی اپنا جو فائل بنائے گا جو اپنا کیس بنائے گا ترکش ویزیٹ ویزا کیلئے وہ خود ہی اپنے علاقے میں جہاں جس شہر میں ہوگا پاکستان میں وہ خود ہی جیریز کی اپلائی کر سکتا ہے خود ہی اپنے آتوں سے اپنا فیز جمع کر سکتا ہے تو دوستوں آپ ترہ ترہ کی باتوں پر ترہ ترہ کی لوگوں کی باتوں پر مت آئیے خود ہی اپنا کیس بنائے جیسے میں نے آپ لوگوں کو ڈاکمنٹس کے بارے میں بتایا اپنا کیس بنا کے آپ خود جیریز میں لے جائے جو کیس آگے سبمیٹ کرے گا اس کا کچھ فیس ہوگا تقریبا میرے خیال میں دوستو تقریبا پندرہ سولہ زار تک کچھ خرچہ ہوگا آپ کا جو نام ریفن ڈیوال ہے تو جیسے آپ کیس سبمیٹ کریں گے تین چار دن کے بعد آپ کو جیریز سے کال آئے گا اور آپ اس کا جو آپ سے پوچھیں گے آپ اس کا جواب دیں گے تو پھر آپ ویٹ کریں گے ایک مہنے تک اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ آ جائے گا آپ کو جیریز سے دوبارہ کال آئے گی کیا کہ اپنا پاسپورٹ لے جائے آپ تو اس میں ویزا لگا ہوگا یا نہیں وہ آپ کی قسمت ہے تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی آسان طریقے بتائیں گے ترکی ویزیٹ ویزا کیلئے جو آپ اپلائی کر سکتے نئے قوانین کی مطابق تو دوستو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اپنے میرا ویڈیو دیکھا اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی